اوزباللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سٹوڈنٹس کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ پر خوش آمدید دیر سٹوڈنٹس آج ہماری روڈ کی دوسری کلاس ہے اور اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے یہ آٹوکیڈ میں جو کراس سیکشن بنایا ہے اس کی اوپر اس کا ڈیٹا کس طرح سے لکھیں گے جیسے اس کے یہ ڈسٹنس لکھا ہوا ہے اس کے فائنل لیولز لکھے ہوئے ہیں اس کے جو ہمارے پاس اس کے گراؤنڈ لیول ہے نیچرل سرفیس لیول ہے اس کے لیول لکھے ہوئے ہیں اور اس کے ڈسٹنس آف سٹ ہیں ان کو ہم آٹوکیڈ میں کس طرح سے لکھیں گے اس کے علاوہ ہم اس کی اوپر یہ جو لیول لگی ہوئے ہیں یہ لیول کس طرح سے لگائیں گے اور اس کے اس سائٹ پر یہ جو آف سٹ لگی ہوئے ہیں ایک ایک میٹر کے یہ کس طرح سے لگائیں گے تو ہم اپنی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن کلاس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا سٹوئنٹس ہم نے پہلے اس کا سنٹر پوائنٹ نکالنا ہے تو سنٹر پوائنٹ نکالنے کے لیے میں یہاں سے سنٹر پوائنٹ کا ڈیٹا دیکھ لیتا ہوں اپنی ایکسل کی شیٹ کے اندر کے ہمارے پاس سنٹر پوائنٹ کا ڈیٹا کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سنٹر پوائنٹ ہے زیرو آفزٹ کی اوپر اور اس کا ایلیویشن ہے 97.94 اس کو میں یہاں سے کاپی کروں گا چاہے میں اس کو کاپی کروں یا یہ والا جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کو کاپی کروں کسی ایک کو میں یہاں سے کاپی کروں گا کاپی کرنے کے بعد میں آٹوکیڈ میں جاؤں گا اور آٹوکیڈ میں آ کر یہاں سے میں پی ایل پولی لائن کی کمانڈ دوں گا اور اس ڈیٹا کو یہاں پر پیسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اس پوائنٹ سے اس نے سٹارٹ کر دیا ہے لائن کو میں یہاں سے آرتوکوان کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس جگہ تک ایک لائن لگا لیتا ہوں اب یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہ اس کروس سیکشن کی زیرو پوائنٹ پر لگی ہوئی ہے بالکل سنٹر میں لگی ہوئی ہے اس کے ایک سائٹ پر بھی ہم اس کے ایک ایک فٹ کے آفزٹ دیں گے اور دوسری سائٹ پر بھی اس کے ایک ایک فٹ کے آفزٹ دیں گے سوری ہم کام میٹروں میں کر رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو آفزٹ دیں گے وہ ایک ایک میٹر کے دیں گے یہاں سے میں آفزٹ کی کمانڈ لیتا ہوں اور آفزٹ کی کمانڈ لینے کے بعد ایک لئے کرنٹر کروں گا اور اس کے دونوں سائٹ پر میں ایک ایک میٹر کے آفزٹ دیتا جاؤں گا یہ میں نے ایک ایک میٹر کے آفزٹ اس کے سائٹ بھی دے دی ہیں اور اس کے دوسری سائیڈ بھی میں آفسیٹ دے دوں گا یہ جو لائن ہے اس کا لائن کا کلر میں چینج کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس یہ سنٹر لائن اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں اب اس کے بعد میں آفسیٹ لیتا ہوں ایک میٹر کا اور اس کو یہاں سے میں بلیک کر دیتا ہوں دوبارہ سے بائی لیئر کر دیتا ہوں اب میں دوبارہ سے آفسیٹ کروں گا اور ایک میٹر کے آفسیٹ کے ساتھ اس کے ساری سائٹ پر آفسیٹ لگاتا جاؤں گا یہاں اس طرح ساری سائٹ پر میں نے آفسیٹ لگا دی ہیں اب سٹوڈنٹز میں نے یہاں پر ایک لائن لگانی ہے یہاں پر ایک لائن لگا دیتا ہوں اور یہ جتنے بھی لائن ہے ان تمام لائنوں کو extend کر دیتا ہوں ex لے کر انٹر کروں گا اور انٹر کرنے کے بعد اس لائن کو select کروں گا اور دوبارہ انٹر کر کے ان لائن جن جن لائن کو میں نے extrude کرنا ہے سوری ایکسٹینڈ کرنا ہے ان تمام لائنوں کی اوپر میں کلک کرتا جاؤں گا تو ہمارے پاس یہ تمام لائنز ایکسٹینڈ ہوتی جائیں گی اس لائن تک جہاں ہم نے اس کی ریفرنس لائن لگائی ہے ان کی اوپر ہم ڈیٹا لکھ دیں گے میں باہر سے یہاں سے اس کو دونوں سائٹ سے ٹرم کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس جگہ پر بھی ایک لائن لگا دیتا ہوں لائن لگانے کے بعد میں یہاں اس کا ڈیٹا لکھوں گا ڈیٹا لکھنے کے لئے میں ایمٹی کی کمانڈ لیتا ہوں ملٹی ٹیکس کی کمانڈ لیتا ہوں اور یہاں سے ٹیکسٹ کو سٹارٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ سٹارٹ کرنے کے بعد میں اس کی ہائٹ یہ جو ہے اتنی ہی دوں گا اور اس کو میں زیرو کر دوں گا زیرو کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو اٹھاؤں گا اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے یہاں سے میں اس کو موف کر کے اس پوائنٹ کے نزدیک کر دوں گا یہاں سے آرثوں کو آف کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ بلکل اس کے سنٹر میں لگ جائے لگنے کے بعد دوبارہ سے میں آرثو کون کر دیتا ہوں اور اس کو کاپی کرتا ہوں سی پی کر کے کاپی کرنے کے بعد اس تمام ڈیٹا کو ہر لائن کی اوپر اس کی سنٹر میں پیسٹ کرتا جاؤں گا اور اس کے بعد میں ان تمام زیرو جو پوائنٹس ہیں ان کو ایڈٹ کر کے اس کی اوپر اپنا جو آف سیٹس ہیں وہ تمام آف سیٹس لکھ دوں گا سیم اسی طرح میں دوسری سائٹ پر بھی اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ہر لائن کی اوپر تاکہ بعد میں ان کو اس کی اوپر ایڈٹ کر کے اس کے آف سیٹ لکھ سکوں تمام کی اوپر میں نے پیسٹ کر دیا ہے اب میں یہاں سے اس سائٹ پر جاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس لیفٹ سائٹ ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مائنس ون اس کے بعد یہ ہے اس کی اوپر لکھوں گا مائنس ٹو یہاں پر مائنس ٹری اس طرح سے میں تمام لائن کی اوپر اس کے آف سیٹ لکھ دوں گا مائنس فائف مائنس سکس اس ٹوڈنٹ صاحب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اس کو کہیں سے اسکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو آخر تک کروس سیکشن کی اوپر ڈیٹا لکھنے کا طریقہ سمجھا جائے اس طرح سے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اب دوسری سائٹ میں جاتا ہوں یہاں پر اس کے ساتھ مائنس نہیں لکھنا پلس کس طرف ہے یہ ہمارے پاس رائٹ سائٹ بہر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں مائنس نہیں لکھنا اور رائٹ سائٹ کی اوپر ہمیں پلس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی چاہے ہم پلس لکھیں تب بھی یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ لکھا ہو تو اس کا مطلب پلس ہی ہوتا ہے اس کے بعد اسٹوینٹس میں نے یہاں تک آٹھ تک لگا دیا ہے اور اس کے بعد میں آف سٹ لے کر ایک میٹر آگے کر دیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں رکھ کر اس کو نائن کرتا ہوں کیونکہ دونوں سائٹ پر نائن ہے تو اس کو بھی میں نائن کرتا ہوں ایکسٹینڈ کی کمانڈ لے کر اس کو اس سائٹ کے ساتھ ملاتا ہوں اس کو اس سائٹ کے ساتھ ملا دیتا ہوں اب اسٹوئنٹس یہ تو ہم نے لگا لی ہیں اس کے اوپر آف سٹ اب ہم نے لگانے ہیں اس کے لیولز لیولز لگانے کے لیے اسٹوئنٹس ہمیں ایسا لیول دیکھنا ہوگا جو لیول ہمارے پاس برابر ہو میں یہاں پہ اپنی ایکسل کی شیٹ میں جاتا ہوں اور اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بلکل اسٹارٹ میں جو شروع ہو رہا ہے وہ نائنٹی سیمن سے شروع ہو رہا ہے اس سائٹ پر بھی نائنٹی سیمن ہے اور دوسری سائٹ پر بھی نائنٹی سیمن ہے نائنٹی سیمن دونوں کے نائنٹی سیمن ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں سے ہمارے پاس یہ لائن شروع ہو رہی ہے یہ والا لیول جو ہے یہ نائنٹی سیمن کا ہے یہاں سے میں ایک لائن کی کمانڈ لوں گا اور یہاں سے اس لائن کو بار کی طرف لے جاؤں گا بار کی طرف لے جانے کے بعد میں آف سٹ کی کمانڈ لیتا ہوں نیچے کی طرف ایک میٹر کی یہاں سے تمام لائنز اوپر کی طرف ایک ایک میٹر پر آف سٹ دے دوں گا یہ یہاں تک میں نے آف سٹ دے دیا ہے جہاں تک آپ کو ضرورت ہے آپ اس جگہ تک اس کو آف سٹ دے سکتے ہیں اگر میں اس لائن کو آگی طرف کروں تو یہ مرپس یہاں تک آف سٹ ہمیں ضرورت ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس لائن کو ختم کر دیتا ہوں اس لائن کو ختم کرنے کے بعد میں ایکسٹینڈ کی کمانڈ لیتا ہوں extend کی command لے کر اس line کو select کروں گا اور enter دبا کر ان تمام lines کو ان تمام lines کو extend کر دوں گا دوسری طرف یہ میں نے تمام lines کو دوسری طرف extend کر دیا ہے اب اوپر والے lines ہیں ان lines کو میں trim کر دیتا ہوں کیونکہ اوپر والے حصے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو میں trim کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس line کو بھی جو ہمارے پاس یہ line ہے ان کو بھی trim کرتا ہوں اس کے لئے میں ex کی command لے کر اس line کو select کر کے انٹر دباتا ہوں اور یہاں سے ان lineوں کو select کرتا جاؤں گا یا پھر tr لے کر double enter کریں اور ان lines کو اس طرح سے آپ trim کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے بھی trim کر سکتے ہیں اور آپ ان lineوں کو ایک دفعہ select کرنے کے بعد بھی trim کر سکتے ہیں اسٹوئنٹس ہم نے ان کی اوپر تمام lines بھی لگا لی ہیں اب ہم اس کی اوپر یہاں پر label لکھیں گے label لکھنے کے لئے میں یہاں سے کوئی بھی ایک text کو copy کر لیتا ہوں cp لے کر انٹر کروں گا اور اس text کو اس جگہ پر copy کروں گا یہاں سے میں artho کو on کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر اس کے نزدیک تھوڑا کر کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں رکھنے کے بعد میں ایک line کی command لے کر اس area کو artho کو on کر کے اس area کو میں trim کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارے پاس نزدیک ہو جائے اس تمام area کو میں trim کر دوں گا اور اس line کو delete کر دوں گا اب یہ والا جو line ہے اس کو میں move کر کے artho کو on کر کے یہاں سے off کر کے یہاں پر اس کے نزدیک رکھتوں گا اب artho کو on کر کے یہاں سے میں لکھتا ہوں اس کا جو ہمارے پاس data تھا یہاں سے دیکھیں گے تو 97.00 ہے تو یہاں پر لکھوں گا 97.000 اور اس کو enter کر کے ok کر دیں اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں sorry move کرتا ہوں پہلے move کر کے اسے برابر کر کے رکھ لیتا ہوں اب میں copy کروں گا cp لے کر enter کروں گا اور یہاں سے اس کو copy کر کے اس کو ہر point کی اوپر یہاں پر اس کی copies لگا دوں گا یہ ہمارے پاس 97 تھا یہ ہمارے پاس ایک ایک میٹر ہے تو یہ 98 ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس 99 ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس 100 ہو جائے گا اس کو select کر کے یہاں پر 100 لکھ دیں گے اور یہ ہمارے پاس 97 ہے تو یہ ہمارے پاس 96 ہو جائے گا تو اس چیز ہم نے اب اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کی اوپر یہ لائن سارے لگا لیا میں zoom extend کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں ہمارے پاس جہاں سے لیول شروع ہوتا وہاں پر اب یہ جو لیول ہے اس سے اوپر کا اس لائن سے اوپر جتنے لیول ہیں وہ 98 سے اوپر ہیں اور یہ والا جو اس سے اوپر اس سے اوپر تو 99 سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں تقریبا یہ ایک لیول ہمارے پاس بلکل 99 کے ساتھ آخر میں آ کر جڑا ہوا ہے اگر میں آپ کو دیکھا ہوں تو آپ یہاں پر آ کر دیکھیں تو یہ والا لیول ہمارے پاس 99 کی اوپر ہے یہ بھی ہمارے پاس 99 کی اوپر ہے یہ بلکل آ کر 99 کی لائن کے ساتھ جڑ گیا ہے اگر ہم ان لائن کی ٹائپس کو چینج کرنا چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں یا ان کے کلرز کو چینج کرنا چاہیں تو کلرز کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کا ڈیٹا لکھا ہوا ہے یہ جو نیچے کی طرف ڈیٹا لکھا ہوا ہے جیسے ڈسٹنس ہے اس کے فائنل لیول ہے اور اس کا یہ اگزسٹنگ روڈ والا جس کو ہم نے نیچنل سرفیس لیول لیا ہوا ہے یہ ڈیٹا ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے یہ ڈیٹا لکھنے کے لیے ہم پہلے اپنے ایکسل کی فائل میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کیا لکھا ہے یہ ہم نے نسل آفشٹ لکھا ہے اور یہاں پہ ہم نے نسل allortion لکھا ہے اس کے بعد ہم نے ہم نے یہاں پر design offset لکھا ہے اور یہاں پر design elevation لکھا ہے اس ڈیٹا کو ہم کوپی کر کے وہاں تک اس کو ڈیٹا کو کوپی کر کے ادھر لے کر جائیں گے تاکہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوا آ جائے اب اسٹینٹس میں کیا کرتا ہوں یہاں سے آفزٹ لیتا ہوں تقریباً 8 میٹر نیچے کی طرف یہاں سے 8 میٹر نیچے کی طرف میں نے آفزٹ دیا ہے اور آفزٹ دوں گا 2 میٹر اس کو بھی 2 میٹر اور اس کو بھی 2 میٹر کا آفزٹ دوں گا اور اس کے بعد سوری یہ ہمارے پاس جگہ زیادہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے 9 میٹر کا آفزٹ آفسیٹ دیتا ہوں نو میٹر کا آفسیٹ نو میٹر کا دے دوں گا یہاں سے اس لائن کو ہیچی طرف اب آفسیٹ دیتا ہوں دو میٹر کا اس کو بھی دو میٹر کا اس کو بھی دو میٹر کا اس کو بھی دو میٹر کا اور اس کو بھی دو میٹر کا دینے کے بعد میں نے ایکسٹینٹ کی کمانڈ لینی ہے انٹر کر کے اس کو سلیکٹ کروں اور انٹر دماؤں گا تو یہ والی لائن کو سلیکٹ کر کے میں یہاں پر ایکسٹینٹ کر لوں گا سیم اس طرح اس لائن کو بھی میں یہاں پر اس جگہ پر ایکسٹرڈ کر دوں گا اب سٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک لائن لگانی ہے اس ایریا کے اندر جہاں پر ہمارے پاس اس کے اندر ڈیٹا لکھا ہوا جائے اتنے ایریا تک ہم نے لائن لگانی ہے اور میں نے ان تمام لائنوں کو آگے کی طرف ایکسٹینڈ کر دینا ہے ان تمام لائنوں کو ایکسٹینڈ کر دوں گا اور ایکسٹینڈ کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو ٹرم کر دوں گا اگر آپ اس کو آگے کی طرف جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ جوڑ سکتے ہیں otherwise ضرورت نہیں ہے اگر میں extend کر دوں اس کو extend کر کے آگے اس کے ساتھ جوڑ دوں تو ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں اس کو move کر کے میں تھوڑا سا اس کی center بالکل line کے center میں لے آتا ہوں تاکہ اس کی اوپر ٹھیک لگے اب students ہمارے پاس جو text ہے text میں ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے nsl offset پھر nsl elevation لکھنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے autocade میں جاتا ہوں اور autocade میں جا کر کسی ایک text کو یہاں سے copy کرتا ہوں copy کر کے اس text کو میں یہاں پر اس تمام area کے اندر رکھ دیتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں nsl nsl offset nsl offset میں نے لکھ دیا اس کو یہاں سے move کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف اس کے center میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو رکھ دوں گا اس کے بعد میں اگر اس کو ہی copy کر کے آگے رکھ لوں تو زیادہ بہتر ہے میں اس کو copy کر کے یہاں سے copy کر کے ادھر رکھ دوں گا اس کو ادھر رکھ دوں گا اور اس کو ادھر رکھ دوں گا اب nsl offset کے بعد ہمارے پاس nsl levels ہیں یا nsl elevation ہے تو ہم یہاں پر اس کو nsl elevation لکھ دیں گے لکھنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا move کر کے پیچھے کی طرف رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ باہر آ جائے اس کے بعد ہمارے پاس آگے design design offset ہیں تو ہم یہاں پر design offset لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے design elevation ہے تو یہاں پر ہم design elevation لکھ دیں گے اور اس کو تھوڑا سا move کر کے باہر کی طرف لے جائیں گے اب students ہم نے یہاں پر اس جگہ کو تیار کر لیا ہے یہ area ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر data لے کر آنا ہے data لے کر آنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی یہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل بھی نہیں رہے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں excel کی sheet میں جانا ہوگا اور excel کی sheet میں جا کر ہم sheet 2 کو یہاں سے یہ sheet 1 ہے یہ sheet 2 ہے اور یہاں پر sheet 3 ہے میں یہاں سے sheet 2 کو open کرتا ہوں اور open کرنے کے بعد یہاں پر equal کا sign دوں گا جب equal کا sign دوں گا تو یہاں پر ہمارے پر concatenate کا formula جگا اس کو میں select کروں گا select کرنے کے بعد اس کے پہلے text row کے اندر میں یہاں پر لکھوں گا text text لکھوں گا اور اس کے بعد میں tab کا button دبا کر دوسری row میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر میں نے space کا button دبانا ہے ایک دفعہ space کا button دبانا ہے صرف ایک دفعہ space دے کر میں دوسرے tab کا button دبا کر اگلی cell میں چلا جاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پر میں sheet 1 کا offset دوں گا sheet 1 کا offset کون سے sheet 1 ہمارے پاس ہے اس کا offset یہ ہمارے پاس nl cell کا offset ہے یاد رکھیں گا پہلے ہم nsl اور elevation کے data کو لے کے جائیں گے پھر design والے data کو لے کے جائیں گے تو میں یہاں سے nsl کے offset کے cell کی اوپر click کروں گا تو اس کو لے لے گا اب میں tab دبا کر اگلے cell میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر میں کاما لکھوں گا کاما کے بعد میں دوبارہ سے tab کا button دباؤں گا اور اگلے cell میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا one اس کے بعد میں tab کا button دبا کر اگلے cell میں جاؤں گا اور یہاں پر پھر ایک space دوں گا ایک دفعہ space کا button دبا کر میں پھر یہاں سے tab کا button دبا کر آگے چلا جاؤں گا اور اس کے بعد میں sheet 1 کا offset دوبارہ سے دوں گا sheet 1 کے اندر جاؤں گا اور وہی offset والا cell کو دوبارہ سے میں select کروں گا اور select کرنے کے بعد دوبارہ سے میں ٹیب کا بٹن دبا کر اگلے سیل کے اندر چلا جاؤں گا اب یہ دبانے کے بعد میں یہاں پر پانچ اسپیس دوں گا سوری اس سے پہلے یہاں سے ہمارے پاس ایک غلطی ہو گیا اب ون کے بعد اسپیس دینا ہے اور اسپیس دینے کے بعد یہ جو سیون والا ٹیب ہے اس سیون والے ٹیب کے اندر ہم نے نائنٹی لکھنا ہے نائنٹی لکھنے کے بعد ہم یہاں سے ایٹ والے ٹیب کے اندر جائیں گے اور اس ٹیب والے ایٹ والے ٹیب کے اندر جا کر ہم نے اسپیس کا بٹن دبانا ہے اور دوبارہ سے ٹیب کا بٹن دبا کر نائن والے سیل کے اندر آنا ہے اور یہاں پر ہم نے شیٹ ون کا آفسیٹ دینا ہے شیٹ ون کے آفسیٹ کے اندر ہم جائیں گے اور یہاں سے نسل کا آفسیٹ دیں گے اور اس کے بعد میں ٹیب کا بٹن دبا کر اگلے سیل کے اندر جاؤں گا اب یہ دسویں جو سیل ہے اس کے اندر ہم پانچ اسپیسیں دیں گے اسپیس کا بٹن پانچ دفعہ دبائیں گے ون ٹو ٹری فور اینڈ فائف پانچ دفعہ ہم نے اس کا اسپیس دے دیا ہے اس کے بعد ٹیب کا بٹن دبا کر اگلے ہم گیارویں ٹیکسٹ والے سیل میں چل جائیں گے اور یہاں پر ہم ڈیزائن ایلیویشن دیں گے یہ والا جو ہمارے پاس انیس ایل کا ڈیزائن ایلیویشن ہے اس کو ہم یہاں پر دیں گے اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں کر دوں گا سٹوڈنٹس اوکے اوکے میں نے کیا تو آپ دیکھیں ہمارے سامنے ایک فارمولا لگ کر ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا آگئے یہاں سے اے والے کالم کو پکڑ کر اس کو ایک کالم کے اندر یہاں پر پورے کے پورے ٹیکسٹ کو ایک کالم کے اندر لے آئیں لے آنے کے بعد اس کی اوپر ڈبل کلک کریں یا ڈبل کلک سے اگر نہیں ہوتا تو اس کو پکڑ کے نیچے کی طرف ڈریک کر لیں جہاں تک ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا آ رہا ہے وہاں تک ہم اس کو ٹیکسٹ کو لکھیں گے اور بقایا ہم یہ چھوٹا جو ہے اس کو یہاں سے ختم کر دیں گے اب اس لئے یہ ٹیکسٹ جو لکھا آگیا ہے ہمارے پاس اس ٹیکسٹ کو ہم نے سیو ایز کرنا ہے یہ ٹیکسٹ یوں ہی سیلیکٹ ہوا ہوگا اور ہم یہاں سے آفیس بٹن کی اوپر جا کر یہاں سے سیو ایز کی اوپر کلک کریں گے سیو ایز کی اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک ڈیالاؤ鬼 بکس اپن ہوگا اور اسی ایریا کے اندر ہم نے رہنا ہے اسی جگہ کی اوپر ہم نے رہنا ہے جہاں پر ہم نے اپنی پہلی جو کراس ایکشن کی فائل تھی وہ سیف کی تھی جو ایکسل کی فائل تھی وہ سیف کی تھی اس لئے جو سو Niger سامنے یہاں سے اس کا نیم بھی چینج کر سکتے ہیں نیم اگر چینج کرنا چاہے تو نیم بھی ہم چینج کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو نسل دے دیتا ہوں اور یہاں پر save as type کے اندر جا کر یہاں سے ہم نے csvmsdos کی type کو لینا ہے یاد رکھے کہ یہاں پر آپ نے csvmsdos کی فائل کو type کو لینا ہے اور یہاں پر اگر نیم چینج کرنا چاہتے ہو تو نیم چینج کرنے کے بعد آپ اس کو کر دیں save اور save کرنے کے بعد یوں ہی میسج آئے تو آپ اس کو ok کر دیں اور ok کرنے کے بعد آپ اس کو yes کر دیں yes کریں گے تو آپ کے پاس یہ msdos csv کی فائل آپ کے پاس save ہو جائے گی یہاں سے میں cross section کے اندر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ nsl کے نام سے csv کی فائل save ہو چکی ہے اب students ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس فائل کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد sorry اس فائل کو ایسے open نہیں کرنا اس کو میں no کر دیتا ہوں اس فائل کو ہم نے not pad کی اوپر open کرنا ہے یہاں سے میں اس کے اوپر right button کلک کروں گا right button کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو open with کروں گا in not pad یہاں سے ادھر پروگرام کے اندر جائیں آپ کے پاس اگر پروگرام آرہے تو ٹھیک ہے otherwise آپ اس کو not pad کے اندر open کریں جب آپ اس کو open کریں گے تو students آپ کے سامنے اس طرح کی فائل open ہو جائے گی اس طرح کی فائل open ہونے کے بعد آپ یہاں سے فائل کی menu میں جائیں گے اور فائل کی menu میں جا کر یہاں سے آپ نے replace کے لیے sorry edit کے menu میں جا کر یہاں سے آپ نے replace کے لیے control h دبانا ہے یہاں سے آپ replace کی اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں control h دبائیں تب بھی یہاں سے edit کے menu میں جا کر replace کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو سامنے ایک dialogue box open ہو جائے گا اب students ہم آئے ہمیں اس سے پہلے text سے پہلے یہ جو ہمارے پاس یہ sign بنا ہوا ہے یہ sign ہمیں نہیں چاہیے جسے ہم h کا sign کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے اس کے لیے ہم یہ sign کو یہاں پر لکھیں گے اس کے لیے میں shift کا button دبا کر جہاں سے ہم اپنے foot اور h لکھتے ہیں اپنے autocade میں وہاں اسی button کو ہم دبائیں گے shift کا button دبا کر جب میں اس button کا دباؤں گا تو ہمارے پاس یہ h والا sign آ جائے گا یہ آنے کے بعد میں یہاں سے اس کو کر دوں گا replace all replace all جو ہی میں کروں گا تو یہاں سے یہ والا sign تمام text کے ساتھ سے ہٹ جائے گا اور یہاں سے اس کو close کر دوں گا close کرنے کے بعد students اب میں کروں گا اس کو save as اس فائل کو بھی save as کروں گا اور save as کرنے کے بعد students یہاں پر یہ جو nsl لکھا ہوا ہے اس کے ادھر click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد اس کے نام کے ساتھ لکھنا ہے dot اس کے نام کے ساتھ لکھنا ہے ہم نے scr scr کا فائل ہم نے اس کے دارے dot لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے scr یاد رکھیں گا dot scr لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ scr کی فائل میں convert ہو جائے گا لکھنے کے بعد میں اس کو save کر دوں گا اور save کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے ختم کر دوں گا تو اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والی جو فائل ہے یہ ہمارے پاس scr کی فائل میں save ہو گئی ہے اب اس پر یہ سارا کام کرنے کے بعد اب ہم نے جانا ہے autocade میں اور autocade میں جانے کے بعد یہاں پر میں text کی height کو select کرلوں گا اس کیلئے میں st لکھتا ہوں text style کو اور enter کرتا ہوں اور یہاں سے یہ dialogue box اوپن ہوگا اور یہاں سے میں اس کی height دیتا ہوں جو مناسب ہمیں height لگے میں اس کی height دیتا ہوں 0.20 دینے کے بعد اگر آپ اس کے font کو change کرنا چاہتے ہیں تو font کو بھی آپ change کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو apply کر دوں گا اور یہاں سے close کر دوں گا اب students ہم نے یہاں پر لکھنا ہے scr جو فائل ہم نے scr کی بنائی تھی scr لکھیں گے enter کریں گے تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی فائل کو select کریں تو direct اس جگہ پر چلا گیا ہے جہاں پر ہم نے file save کی تھی اگر آپ کے پاس file کہیں اور save ہوئی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے اس کو file کو scr file کو لینا ہے select کرنا ہے اور یہاں سے open کر دینا ہے open کرنے کے بعد یہ text اس کے اندر آگئے اب اگر میں آپ کو زوم اور extend کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سارا text اس کے اندر لکھا ہوا آگیا ہے ہم اس text کو یہاں سے copy کریں گے اس تمام text کو یہاں سے copy کریں گے copy یا move کریں گے move کر کے ہم اس کو اپنے اس والے area کے اندر لا کر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے لا کر رکھ دیا ہے تو بارس میں control z کرتا ہوں اس text کو میں تو بارس select کرتا ہوں اور move کر کے یہاں سے میں اس area کے اندر اس کو رکھ دوں گا میں f3 کا button دبا کر یہاں سے اس کو اس نے paff کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ صحیح سے اس کی اوپر آ جائے میں اس کو تھوڑا سا move کر کے یہاں پر رکھ دوں گا اور آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کی اوپر یہ data اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اس کو move کر کے set کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو اوپر نیچے ہوئے آپ اس کو تھوڑا بہت set بھی کر سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے آگے پیچھے move کر کے اس کو set کر دوں گا اس کے بعد اسٹرینٹس یاد رکھے گا جو ہمارے پاس یہ جو زیرو پانٹ والا data یہ اس data کے سامنے آنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اب اسٹرینٹس ہم نے یہ والا data ادھر لے آئے ہیں اب یہ data لانے کے بعد ہم نے دوسرا data اس کے اندر لانا ہے اب دوسرا data لانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں سے sheet 3 کے اوپر جاؤں گا اور sheet 3 کے اوپر جانے کے بعد یہاں سے میں نے equal کا sign دبانا ہے اور equal کا sign دبانے کے بعد concatenate کی فارمولا کے اندر جانا ہے اب وہی کام ہم نے دوبارہ کرنا ہے جتنا بھی کام تھا وہ سارا کام پہلے tab کے اندر ہم نے لکھنا ہے text دوسرے کے اندر ہم نے ایک space دینی ہے اس کے بعد تیسرے کے اندر ہم نے sheet 1 کا offset دینا ہے اب ہم نے design والے لے کے آنا ہے تو design کے لیے ہم نے یہ والا offset دینا ہے offset دینے کے بعد میں tab دبا کر چوتھے کے اندر جاؤں گا اور یہاں پر میں کامہ لکھوں گا کامہ لکھنے کے بعد پانچویں cell کے اندر جاؤں گا تو وہاں پر میں نے one لکھنا ہے one لکھنے کے بعد میں چھٹے اس کے اندر جاؤں گا اور یہاں پر میں نے اس کو ایک space دینی ہے ایک space دینے کے بعد یہاں سے میں دوبارہ سے tab کا button دبا کر اگلے cell میں چل جاؤں گا اب ساتویں ہے تو ساتویں کے اندر ہم نے 90 لکھنا ہے 90 لکھنے کے بعد میں نے tab کا button دبا کر اگلے cell میں جانا ہے اور یہاں پر پھر ایک space دینی ہے اور اس کے بعد پھر میں space دینے کے بعد میں tab کا button دبا کر اگلے cell میں جاؤں گا اور یہاں پر جو ہمارے پاس نامہ ہے اس کے اندر ہم دوبارہ سے sheet one میں جائیں گے اور یہاں سے offset والے cell کو دبائیں گے اور اس کے بعد ہم دسویں tab کے اندر چلے جائیں گے یہاں سے دسویں tab کے اندر ہم جائیں گے اور دسویں tab کے اندر جانے کے بعد یہاں پر میں پانچ space دوں گا one two three four and five پانچ space دینے کے بعد میں دوبارہ سے tab کا button دبا کر اگلے cell میں جاؤں گا اور یہاں سے design elevation کو select کروں گا اور select کرنے کے بعد اس کو میں ok کر دوں گا تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ file same اس طرح بن کے آگئی ہے میں یہاں سے اس area کو select کر کے پیچھے کی طرف drag کروں گا اور اس تمام data کو ایک cell کے ایک column کے اندر لے آنے کے بعد میں اس نکتے کو select کر کے یہاں سے نیچی کی طرف drag کروں گا جہاں تک ہمارے پاس data ہے وہ سارے data کو میں اس کے اندر لے آنے گا اب ہمارے پاس جہاں تک یہ data ہے اس data کو رکھیں گے اور بقایا کو یہاں سے مٹا دیں گے اور میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا اور بھر کی طرف کر لیتا ہوں اب اسٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے اس کو office tab کے اندر جانا ہے office button کے اندر جانا ہے اور اس کو کر دینا ہے save as save as کرنے کے بعد یہاں سے میں نے nsl کے بعد یہاں پر میں اس کو لکھ دوں گا design کا نام اس کو میں دیتا ہوں design کا نام میں نے دے دیا ہے design کا نام دینے کے بعد csv ms dos کی ٹائپ میں اس کو save کرنا ہے اور save کرنے کے بعد آپ اس کو ok کریں گے اور اس کے بعد yes کر دیں گے yes کرنے کے بعد میں اس کو minimize کرتا ہوں minimize کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ file open یہ ہمارے پاس csv کی file اس لیے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے اس کو open with not pad کیا تھا تو وہ بتا رہا ہے اگر ہم اس کو excel کریں گے تو excel یہاں سے اگر آپ اس کو excel کریں گے excel میں ہو جائے گا اور ہم نے اس کو یہاں سے design کو یہاں سے ہم نے open with کرنا ہے open with not pad کرنا ہے جب ہمارے پاس یہ not pad میں open ہو جائے گا تو open کرنے کے لئے open کرنے کے بعد میں control کا button دبا کر H کا button دباؤں گا تو ہمارے پاس replace کا dialogue box open ہوگا اور shift کا button دبا کر یہاں سے میں H والا sign دوں گا یہ جو sign ہمارے پاس بنا ہوئے یہ sign دوں گا اور یہاں سے replace all کر دوں گا تو سب کے ساتھ یہ replace ہو جائے گا ہٹ جائے گا اور یہاں سے میں close کر دوں گا close کرنے کے بعد student میں فائل کی menu میں جاؤں گا اور save as key پر کلک کروں گا اور design لکھا ہوا ہے design کے ساتھ میں لکھ دوں گا .scr .scr فائل لکھنے کے بعد students میں اس کو یہاں پر save کر دوں گا save کروں گا اور یہاں سے close کر دوں گا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس design کی فائل بھی .scr میں آگئی ہے اب students ہم اس کے بعد کیا کریں گے یہاں سے autocade کے اندر جائیں گے اور autocade میں جانے کے بعد ہم نے text style پہلے سے ہی ہم نے اس کو select کیا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ادھر ڈائریکٹ لکھیں گے s,c,r اور انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس dialog box open ہوگا اور design والے area کو select کریں گے design والی فائل کو select کرنے کے بعد open کریں گے یہ data ہمارے پاس سارا آگیا ہے میں یہاں سے آپ کو zoom extend کر کے بتاتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ سارا data لکھا آگیا ہے اس سارا data کو یہاں سے select کریں گے select کرنے کے بعد move کی command لے کر اس تمام data کو یہاں سے move کر لیں گے move کرنے کے بعد ہم نے اس جگہ پر رکھ لینا ہے جہاں پر ہمیں اس کی ضرورت ہے یہاں پر رکھنے کے بعد میں اس طرح سے رکھ لیتا ہوں اب اگر ہمیں اس کو move کرنا ہے تو ہمیں اس کو move کر سکتے ہیں یہ data تو ہمارے پاس صحیح طرح سے لکھا ہوا ہے 100% لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں اس کو ہمیں اگر جب print کریں تو ہمیں یہ صاف نظر آئے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا move کر دیا ہے تاکہ ہمیں print کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل 7 کے سامنے آیا ہے اور یہ 7 5 1 کے سامنے آگیا ہے یہ 6 کے سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ 4 کی اوپر تھا تو یہ 4 9 کے نزدیک آیا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس 4 9 کے سامنے تقریبا آگیا ہے جہاں پر ہمارے پاس لائن لگی ہویا ہے تو اس طرح سے ہم تمام data کو cross section کے ساتھ لکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہر رشتے کا خیال رکھے گا اللہ نہگبان